اسلام علیکم جی دوستو میرا نام تابشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اون دیسی کرپٹو گروہ اور اس وقت رات کے کوئی ساڑھے دس پونے گیارہ ہو گئے ہیں کافی زیادہ بیزی ڈے تھا آج کا ابھی میں آپ کو ایک بڑا کک سی ویڈیو یہ ریکارڈ کرنے لگوں کہ جو میں سسٹم فالو کر رہا ہوں اس کے اوپر میں نے رات کو اس وقت ساڑھے گیارہ بجے بیٹھ کے کل جو میں نے پرچیز کرنی ہے اس کے آرڈر آل ریڈی پلیس کر دیئے ہیں صرف پوائنٹ یہ بیلڈ اپ کرنا ہے کہ آپ اگر بیزی بھی ہیں تو شام کے وقت تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر کے آپ اپنے نیکس ڈے کی ٹریڈ کو پلان کر سکتے ہیں اچھا سسٹم کیا ہے اور کیسے سلیکٹ کیا ہے یہ آرڈر اور کیسے اس کی سلیکٹ وہ میں آپ کو سارا کچھ بعد میں سکھاؤں گا ابھی میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایکچولی کچھ منٹ کچھ گھنٹے ویکنڈ پر لگا کے اپنی پیسیو انکم بڑی اچھی بیلڈ اپ کر سکتے ہیں یہ میرا چینل ہے جس کا نام ہے دیسی کرپٹو گروز کا ایک ہی ویجن ہے کہ آپ لوگوں کو سکھانا ہے کہ کیسے آپ لوگ ایک پیسیو انکم انڈیپینڈنٹ آپ لوگ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ اور سونگ ٹریڈنگ کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے اوپر آلرڈی میں نے کوئی فیفٹی ون ویڈیوز پوسٹ کر دی ہیں اور ایک بڑی ریسنڈ ویڈیو سیریز شروع کی ہے آپ کو بیسک 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 طریقے سے سکھانے کے لیے اچھا تو باقی آرہا آپ نے جو بھی انویسمنٹ کرنی ہے اپنی مرضی سے کرنی ہے میں کوئی فینانشل اڈوائزر نہیں ہوں نہ ہی میں کوئی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹریڈنگ اس والے شیئر میں کریں یا اس والے میں نہ کریں لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کا اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنے کا میرا آفس ٹائم ختم ہوتا ہے پانچ بجے اور اس کے بعد سے بچوں کو زنبالا ہے اور اس کے بعد سے جب سے بچے اپس ہونے کے لیے گئے ہیں میں آکے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں یہ میں نے ایک شیئر قرال کیا ہے آپ نے ڈرنا بالکل نہیں ہیں یہ جو ہے یہ ساری کیساری کینڈلز کیاوں مووینگ ایو گیریج کیا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو سکھانے ولا ہوں لیکن ابھی میں نے ایک شیئر قرال کیا ہے اور یہ ایک نئی نئے méthoль کے طورروinstل پر آخر پر اس کے اندر میں نے Why PCP کو ایز سے کر کے سلیکشن کی ہے اور موونگ ایوریج کو یوز کر کے اس کی سیلیکشن کی ہے اور اس کا سٹاپ لاؤس کیسے سیٹ کیا ہے لیکن یہ میں آپ کو سارا سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا I am testing all this system myself with my real money اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ سٹاپ لاؤس ہیٹ ہوا ہے کتنی دفعہ سٹاپ گین میں اس کو کہہ رہا ہوں یا لیکن کتنی دفعہ پروفیٹ ہے جو میرا ٹارگٹ تھا وہ ہیٹ ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے اس وقت ایک یہ دیکھیں اس وقت تیٹرانیٹ ہولڈنگ بھی اسی کا میں نے یہ چارڈ کھولا ہوا ہے تیٹرانیٹ ہولڈنگ بھی یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیٹرانیٹ ہولڈنگ بھی اور اس کے اوپر یہ میں نے کیا کیا ہے ایک رات پہلے بیٹھ کے مجھے میں نے یہ پتہ لگایا کہ میرا سٹاپ لاؤس کیا ہے میرا سٹاپ لاؤس ہے 1.75 میرا سٹاپ گین کیا ہے میں نے پروفٹ کس میکسیمم لیمٹ پہ جا کے بیچنا ہے 3.46 کے اوپر اور اس کے بعد میری بائی پر بائی جو انسی پرائیس کیا ہے کیونکہ اس وقت مارکٹ بند ہے صبح جب مارکٹ کھولے گی تو یہ میرا آرڈر ٹرگل ہوگا اگر پرائیس اس کو ہٹ کرتی ہے تو میرا آرڈر پلیس ہو جائے گا اگر پرائیس 1.75 تک نیچے جاتی ہے تو میں لوس کروں گا اور اگر پرائیس 3.46 پہ جاتی ہے تو میں گین کروں گا میں نے کتنے شیئر اٹھائی ہے 8.77 شیئر اٹھائی ہے یہ 8.77 کا نمبر کہاں سے ہے یہ بھی آپ کو سکھاؤں گا یہ ہے پارٹ رسک مینجمنٹ کا کہ آپ نے رسک مینجمنٹ کیسے کرنی ہے تو یہ میرے خیال سے لائٹ میں نے بہت بڑی لگا لی سیدھی آنکھوں میں پاڑ رہی ہے اچھا میں نے ایک نئی لائٹ سیٹ اپ کی ہے اپنے اس سٹوڈیو کے لیے میں نے خیال سے بہت زیادہ یہ لائٹ ہے میری آنکھوں میں سیدھی جا رہی اچھا اس کو تھوڑا کم کر دی ہم نے لائٹ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو کیلکولیٹر میں نے بنایا ہے وہ کیلکولیٹر کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اب آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا میں بھی آ رہا ہوں اس میں لیک اس میں نا آپ نے صرف جا کے انٹر کرنا ہے کہ جی میری پرائیس یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائے گا میں نے رسک کتنا لینا ہے کچھ جگہوں پر آپ کو پرائیسیز انٹر کرنی پڑتی ہے میں اس طفعہ میری پرائیسیز کو فالو کر رہا ہوں آپ نے دیکھا میں نے ایٹ سیمنٹی سیون کو فالو کیا ہے کیونکہ میرے پاس کچھ کوسچنز کے آنسر مجھے نہیں مل رہے وہ اس لیے یہاں پر اس کی ریزیسٹنس ہے 3.95 کے اوپر اور جو میرا کلکولیٹر جو آٹومیٹڈ ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے شیئر یہ بیچنا چاہیے 4.14 کے اوپر تو میں شور نہیں ہوں کہ یہ 3.15 کی ریزیسٹنس کو بریک کرے گا کہ نہیں اینیویز جی ٹیکنیک ایلٹیز میں جائے بغیر میں نے صرف آپ کو یہ دکھانا تھا کہ آپ ایوننگ میں بیٹھ کے شام کے وقت بیٹھ کے آپ اپنے نیکس ڈے کی پرچیز کو سارا کا سارا پلان کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس طرح کر کے بیٹھیں گا میری صبح کو پہلی میٹنگ ہے آٹھ بجے دوسری میٹنگ ہے نو بجے تیسری میٹنگ ہے دس بجے چوتھی میٹنگ ہے گیارہ بجے بارہ بجے میری لنچ بریک ہونی ہے اس میں میں جا کے دیکھوں گا کہ کیا بنا ہے میری سیئر کے ساتھ اگین بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کو آپ بڑا اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی لگن ہے سیکھنے کی میں نے کینڈل سٹک سے ریلیٹڈ اپنے اس چینل کے اوپر اگر آپ اس چینل پر چلے جائیں اور ویڈیوز میں چلے جائیں تو میں نے پہلی ویڈیو پوسٹ کی ہے کینڈل کینڈل کیا چیز ہے میں یہاں سے لے کے چال رہا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جس نے ٹریڈنگ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے اس کو پتہ بھی نہیں کہ ٹریڈنگ ہے کیا چیز وہ بھی ان میری ویڈیوز کو دیکھ کے سیکھ سکے اپنے آپ کو ایلیویٹ کر سکے اپنے لیے پیسہ کما سکے اپنی فیملی کے لیے پیسہ کما سکے اور پھر دس لوگوں کو اور سکھا سکے تاکہ یہ ایک چین ری ایکشن بنے یہ موٹی موٹیوز کے پیچھے لیں یار آپ کو صرف دکھانا تھا اس کے بعد ایک ویڈیو پوسٹ کروں گا کہ اس ٹریڈ کا بنا گیا میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کر دی ہے پوسٹ کی ہے بھی پبلک نہیں کی اس میں ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ میں نے ایک اور سٹریٹیجی ہے ایک اور میتھرڈ ہے وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا اس کے اوپر وہ سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے کہ اس میں میں نے ایک شیر خرید ہے اور اس کو جس پرائس میں میں نے خرید ہے وہ بھی آپ کو بتائیے اس میں جو سٹاپ لاؤس ٹاپ گین لگایا ہے وہ بھی آپ کو بتائیے پھر اگلے دن جب وہ سٹاپ گین ہٹ ہوا ہے تو وہ بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے تو آئی اچولی میڈ منی ہون داٹ تو باقی ایک اور میں بار بار کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ گین کریں گے اور آپ لوس بھی کریں گے آپ 50-60 ٹائم گین کریں گے تو 30-40 ٹائم آپ لوس بھی کریں گے لیں یار اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں اور ان ویڈیوز کو پلیز شیئر کرتے رہیں یہ سوچ کے کہ صدقہ جاریہ گار رہے ہیں میں یہ سوچ کے بناتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیوز کوئی دیکھے گا اور وہ اس کی وجہ سے سمجھ کے کوئی اپنے لیے چار پیسے کمائے گا تو اس کے لیے اس کی فیملی کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے آپ شیئر کریں کسی ویڈس ایپ کے گروپ میں کسی سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پر یہ لوگ شاید اس انسان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جس کو میرے یہ سمجھانے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے میرا موٹیو ایک ہی ہے کہ آپ لوگ جو میری بات سمجھ سکتے ہیں جو میرے سمجھانے کی طریقے کو سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ اس سے سیکھ کے خود سے گروہ بنیں میں کوئی گروہ نہیں ہوں میں بھی آپ کی طرح ایک سٹوڈنٹ ہوں لیکن میں پچھلے کوئی تین گھنٹے سے بیٹھا ورکنگ کر رہا ہوں دیکھا ہے میں نے سمجھایا اور سیکھ کے میں نے ایک آج اپنی ایک ٹریڈ ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے لگائی ہے جس کا میں نے آپ کو دکھایا یہ والی یہ والی ٹریڈ یہ ٹیٹرا اس کے میں نے دیکھیں سیلی بولتے ہیں سیل آرڈر سیل آرڈر شوپ آرڈر تو بائی کے اوپر لگا دیا ایک کہ جی میں ٹو پنٹ تھری ٹو میں بائی کرنا چاہتا ہوں سیل پر لگا دیا تھری پنٹ فور سکس پر میکسیمم سیل کرنا چاہتا ہوں اور ون پنٹ سیون فائف پر مینیمم سیل کرنا چاہتا ہوں یہ ون پنٹ سیون کا کیونکہ میں نے کہا اس والی ٹریڈ میں میں میکسیمم پانچ سو کراؤن لوس کرنے کے لیے ریڈی ہوں تو مجھے پتا ہے میرا رسک کیا ہے میرا گین کیا ہے میری انویسمنٹ کیا ہے اور یہ میں آپ کو فائل بھی دے دوں گا اس میں صرف آپ نے دو تین انٹریز ڈال لی اور آپ کو پتا لگ دے گا لے اپنا بہت ہر خیال رکھیں خوش رہے ملی دعا کر دیں اور اس ویڈیو کو پلیز 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 اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو پتا لگ سکے اس چینل کے بارے میں اور لوگ بھی سیکھ سکے افکورس بھی میری بھی ویورشپ آئے گی میں بھی پیسے بناؤں گا لیکن میرا جو مین موٹیف ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایسا رستہ دکھاؤں کہ آپ انڈویجولی فینینشل انڈیپینڈنٹ بن سکیں میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ دس دس بارہ بارہ سال کی ہوں گی میں ان کو ٹریڈنگ کرنی سکھا دوں گا میں نے پینتیس سال کی عمر میں آکے سکھا ہے ان کو میں دس بارہ سال سے کرنا سکھاؤں گا وہ کریں یا نہ کریں لیکن اٹلیسٹ ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی کہ اگر ان کو کوئی جوب نہیں مل رہی کوئی کام نہیں مل رہا تو وہ ایک چھوٹا اسی انویسمنٹ کر کے آن لائن پیسے کما سکتی ہیں ٹریڈنگ کر کے تو آپ نے بچوں کو سکھا سکتے ہیں وائی نوٹ تو لے یار اپنا خیال رکھیں خوش رہے بہت دبا کہہ دیا ہے اور میلے دعا کر دیں اللہ حافظ